موسیقی اپنی ہار کا بدلہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ یہ جو ڈاکو رانی ہے پھولن دیوی پنجاب کی عوام سے لے رہی ہے اور جاتی عمرہ کے یہ کزاک جاتی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جاتی عمرہ کے یہ کزاک جب بھی حکومت میں آتے ہیں اب تو خاری جال سازی کے ذریعے فارم فارٹی کی سیون کی پیداوار ہیں ان کی پالیسیاں عوام دشمن اور خاص طور پہ کسان دشمن پالیسیاں ہوتی ہیں آج دیکھ لیجئے پنجاب میں پہلے ہی کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے اور خاص طور پہ جو کسان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ جو گندم کے حوالے سے یہ انتہائی تشویشناک ہے ہمارا صوبہ پنجاب اس میں اس کا سب سے بڑا جو گندم کا فصل ہے اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کو باردانہ تک نہیں مل رہا باردانہ ایک اکڑ پہ انہوں نے چھے بوریاں انہوں نے رکھی ہیں لیکن وہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے جو مہنگائی کی ہے سولہ مہینے ان پی ڈی ایم کے چوروں ٹولوں کا گروہ رہا پاکستان میں بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا بیج مہنگی خاد مہنگی اور آج اس کی وجہ سے ذمہ دار کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں اور اوپر سے ان کو فصلوں کو ریٹ نہیں مل رہے ہیں اور جو انتالیس سو ریٹ مقرر کیا گیا ہے گندم کا وہ بھی کسانوں کو نہیں مل رہا وہ جا کے اٹھائی سو تین ہزار کے قریب ان کو وہ ریٹ مل رہا ہے ہمارا مطالبہ فل فور اور یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی تارگٹ فکس نہیں کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے جو محکمہ خوراک ہے وہ ایک تارگٹ مقرر کرتا ہے کہ ہم اتنی گندم خریدیں گے ذمہ دار سے کوئی تارگٹ مقرر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ جو اپنی بارداتیں جو ڈاکے جو چوریاں اور اپنے لوگ کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہمارے ذمہ دار کو مارنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ فل فور تارگٹ مقرر کر کے ذمہ دار سے گندم خریدی جائے اور کم از کم جو آپ نے ریٹ دیا ہے اس کے مطابق خریدی جائے باردانہ کسانوں کو فراہم کیا جائے جو نہیں فراہم ہو رہا اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھئے کہ جب ہماری حکومت تھی عمران خان صاحب وزیر آزم تھے آپ کا گندم چاول مکہی کپاس نا کے ریکارڈ فصلے ہوئی پاکستان کے اندر پنجاب بھر میں اور ان کی بہترین قیمت کسان کو ملی اور کسان خوشحال تھا آج یہ جاتی عمرہ کے کزاک جو سرٹی فائیڈ چور ہیں جن کا پاکستان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ لوٹ لات کے سارا مال پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں اس وقت ہمارا کسان میں پھر کہہ رہا ہوں وہ رول رہے ہیں پنجاب کی اندر اور وہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو باردنا مل بھی رہا ہے وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی پیسے چل رہے ہیں پٹواریوں کے ذریعے چونکہ بسیکلی پٹواری یہ جماعت ہے پٹواریوں کی جماعت ہے تو سو خاص طور پر میں نے یہ آج گندم کا جو وہران ہے جو پنجاب کے اندر اس کے حوالے سے بات کرنی تھی اور بار بار یہ کہوں گا کہ یہ جو خاندان ہے یہ ان کی پالیسیاں کسان دشمن پالیسیاں ہیں جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں کسان ہمارا رول جاتا ہے نہ اس کو فصلوں کے ریٹ ملتے ہیں نہ اس کو اسیلیٹیشن ملتی ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے پنجاب یہ جلی حکومت سے ان کی میڈم تیف منسٹر سے جو کل دھمکیاں لگا رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم سیاسی جماعت نہیں مانتے پی ٹی ای کو اصل میں عوام نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے اور کا لیڈر عمران خان ہے یہ اب اپنی ہار اور شکست کا بدلہ پاکستانی عوام پہ ظلم کر کے پاکستان کے کسانوں پہ ظلم کر کے ٹریڈرز پہ ظلم کر کے عام عوام پہ جو سرکاری ملازمین ہیں سب پہ ظلم کر کے یہ بدلہ لے رہے ہیں اس لئے ہم ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں